موسیقی 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 لگاتے ہو اور نونو دتہ ساروپے کے چالان گریب آدمیوں کے اوپر مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ظلم ہے اور ظلم برداشت نہیں کریں گے کسی صورت کے اندر اگر ان کو شہر خالی کرنا ہے اور خالی شہر اچھا لگتا ہے تو بولو چاروں طرف پولیسی پولیس کر دے بند کر دے سارے روجگار سارے بجار بند کر دے چالیس ہزار ای رکشہ اپنے کو صرف پر رکھ کے چلتے ہیں کیا سواری ملتی ہے جب چلتے ہیں بزنس ہوتا ہے گراہ ملتا ہے تب چلتے ہیں اگر ای رکشہ ای رکشہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھو کہ ایک ای رکشہ کے اندر اگر روز کا دس پندرہ آدمی بیس آدمی بھی سواری کرتا ہے تو لاکھوں آدمی سواری کرتے ہیں ان کے اوپر لاکھوں آدمیوں کی جرورت ہے پریفک کی سمجھیا ہے اورگینائز کرنے کی جرورت ہے ان گھار نہیں کرتا ہوں لیکن اورگینائز کریں بے گھر نہیں کریں بے روجگار نہیں کریں کسی صورت میں ٹولریٹ نہیں کریں گے آج تو یہ اتنی سی تعداد میں ہیں میں نے منع کیا ان کو آنے کے لیے بڑی چوپڑ پر اکھٹے ہو رہے تھے کمیشنرز آپ نے کہا کہ بڑی چوپڑ پر اکھٹے نہیں کریں یہاں بھولا لیں بہت سے لوگوں کو آنے نہیں دیا اگر اگلا اگر راشواشن نہیں ملا اور کام نہیں ہوا تو اگلا دھرنا بڑی چوپڑ پر ہوگا اور پھر 1500 آدمی نہیں بیٹھیں گے 10-15 آدمی بیٹھیں گے دھرنا دینے کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پر پرشاشن سیوک کرے گائٹ کرے ظلم بلکل بند کرے ہاں اگر کسی کے پاس میں لاغرکتہ پرمان بطر نہیں ہے آدھار نہیں ہے اس کا خود کا آئی ڈی نہیں ہے اس کو آپ روکو سمجھ میں آتا ہے خود کا آئی ڈی ہے اور کوئی کاغذ نہیں ہے تو کاغذ کے لیے محلت سمیہ دے ہمیں کہ ہتتے دن سے ہم چیک کریں گے آپ یہ لائسنس دے لو یہ کاغذ دے لو آپ کی آپ کی فارملٹی تو الگ ہے آپ کا آپ کے میتھاڈ کے اندر یہ رکشہ کا لائسنس شو نہیں کرتا ہے آپ کے میتھاڈ کے اندر اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا کوئی کوئی کاغذ نہیں بنایا ہوا آپ نے نئی چیز ہے نئی ڈیبلپ ہوئی ہے پہلے ہی رکشہ نہیں ہوتے تھے پہلے آٹا رکشہ ہوتے تھے یا فور ویلر ڈرائیو تھی تو ٹو ویلر فور ویلر کے آپ لائسنس بناتے ہو آپ اپنی سرکار میں بات کرو تری تری ویلر کے ای رکشہ کے لائسنس بناو تاکہ ان کو آپ روزگار کیسے روک سکتے ہو سرکار کو کوئی ادھکار نہیں ہے اگر آپ ہزار آدمی کو روزگار نہیں دے سکتے تو آپ پانچ جار دس جار آدمی کا روزگار نہیں چھیل سکتے آپ کو یہ چاہیے کہ روزگار کے سادھن ڈیبلپ کرو اور جو جن کو بل رہا ہے ان کو بے گر نہیں کرے یہ پرچی دکھانا تمہاری یہ پچیاں دیکھو یہ پچیاں دیکھو 9000 چالان یہ شوبہ دیکھتے ہیں وہ دکھانا دست جار آدمی ایسا ایسا کو کرتے ہیں اور ان کو گائیٹ کریں اور سیوگ کریں جوٹ ہے جوٹ ہے اور یہ ہے تو ایک بیک بھی پکڑا ہے کہ انہوں نے ایک بھی آدمی ہے کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے کیا بلا مطلب کی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو آپ پیاروائی کرو کون منا کرتے ہیں صرف گمراہ کرنے کے طریقے ہیں گمراہ کرنے کے طریقے ہیں آواز کو دبانے کا طریقہ ہے اور میں اس باتوں پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا میں تو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو جائز رکشہ والک ہیں جن کے پاس رکشے کے خرید یہ کاغذ ہیں اور جو خود کا ڈی ہے ان کو سب کو چلنے دیویں کسی کو نہیں رکھیں اور لائسنس کے لیے ان کو وقت دیں ہر طرح کا سیوگ دیں ٹریفک کی گائیڈ لائن بنائیں نیم بنائیں آپ نے ٹریفک کی گائیڈ لائن بنائیں نہیں آپ نے ای رکشہ کو اس میں کہیں رکھا نہیں آپ نے کار پارکنگ بنا دی کار پارکنگ آپ پورے شہر میں دیکھو 4 wheeler 2 wheeler 4 wheeler 3 wheeler کہا جائیں گے کہیں دیا آپ نے 3 wheeler 3 wheeler کی پارکنگ کہیں دکھائی ہے کہ 3 wheeler کا ریوٹ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 3 wheeler کا سٹیشن ڈیسائیڈ کیا ہے آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے ایک دم سے گریب آدمی پہ تھوک دو کہ ان کی کوئی نہیں بولے گا آپ کر کے دیکھو 4 wheeler کے اوپر جب جب وہ گاڑیاں چل رہی ہے جو پورے دیش میں کہیں ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے اور بہت پولیشن فیلاتی ہے وہ گاڑیاں شہر میں چل رہی ہیں پرانے آٹو رکسہ چل رہے ہیں پرانے 4 wheeler چل رہے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں گریب آدمی پہ پابندی لگا دو یہ تو پولیشن بلکل نہیں فیلاتے یہ چلنے نہیں دیں گے کسی صورت کے اندر نہیں تو آندولن ہوگا اور جیسے راہول گاندھی نیای آترا وہاں نکال رہے ہیں ہم نیای آترا جائپور میں نکالیں گے موسیقی